اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزد و بارک وصاحب دعوت النبویہ وال سولت الحیدریہ وال اسمت الفاتمیہ وال حلم الحسنیہ وال شجات الحسنیہ وال علم السجادیہ وال حجاج الرزاویہ وال تقاوت التقاویہ وال نقاوت النقاویہ وال حیبت الاسکریہ وال غائبت الہ دریہہ نعرے سلباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال اللہ تبارکہ و تعالیٰ و القرآن المجید و فلقان الحمید و قول الحق سلباد بھیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من اظہر الجمیلہ وسطر القبیحہ یا من لم یواخذ بالجریرت و لم یحت کس سترہ یا عظیم الافوے یا حسن التجاوز یا واسع المغفرت یا باسع تل یدین بررحمت یا صاحب کل نجوہ یا منتحہ کل شکوہ یا کریم السفے یا عظیم المن یا مبتدین بن نیام قبل استقاقہ یا ربنا یا سیدانا و مولانا اغایتا رغبتنا اصلو کا یا رحم الراحمین نعر سلباد عزیزان اگرامی ایامِ ازا چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی طیب اور طاہر شخصیتیں ادھر سے کبھی بیٹھ کے دیکھئے کتنی نورانی ہستیاں لگ رہی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ نورانیت کے درمیان ایک نورانی بیبی تشریف فرما ہے خدا کی قسم ایسی طیب اور طاہر محفلے کائنات میں سوائے فرشِ ازا کے کہیں ہو نہیں سکتی ہیں آپ کو پتہ ہے دنیا میں تمام جگہ ہم لوگوں کو سوشل ورک کرنے کو ملتا ہے تو دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ کتنا بھی ہائی فائی ہو معاملہ لیکن جو روحانی سکون یہاں ملتا ہے وہ نہیں میاثر ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ بیان سے بہار بس یہ سمجھئے نازفشہ کے کتابت کے ہاتھوں سے آپ سب کو فردن فردن سلام قبول ہو سلام علیکم اور اگر اجازت ہو تو لب کھول اجازت ہو تو لب کھول پھر حدیث اور علم کے گوہر کو میزان میں تولوں اور اپنے ضمیروں کو جو منتشر ہو چکے ہیں ذہنوں کو ان کو اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت تاگے تاگہ میں دانہ دانہ بن کے پھر رولوں اگر اجازت ہو تو لب کھولوں سلوات بھیجئے محمد و لے محمد 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 سلوات کے لیے بھیج دے سلسل کو سر اور حصہ تیرا مدھت میں ہو جائے برابر کیوں کہ تیری بھی مشیت کی قلم دان زہرہ اور میرا بھی ذرہ آج کا انوان زہرہ سلوات بھیجئے محمد و آل محمد عزیزان گرامی شہزادی کا چھوٹی شہزادی کا تابوت سجا ہے لیکن ہے تو اس گھرانے کے سارے علی اور ساری زہرہ سب ہی شہزادی کی زہرہ ہیں اور یہی ایک نام ہے جو ہمارے وجود کو کامل کرتا ہے مکمل کرتا ہے ہمارے وجود کو انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ دیکھیں پوری کائنات میں شاید میرے موزے آپ نے یہ جملہ پہلے بھی سنا ہوگا مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے پوری کائنات میں ایک ایک بات پر ریسرچ ہوتی ہے تب کتاب لکھی جاتی ہے واحد و شاہد یہ کتاب قرآن ہے جو الہی کتاب ہے اور اس کی ایک ایک آیت پر ریسرچ ہو رہی ہیں پورے پورے انسٹیٹیوٹ کھلے میں ہم آپ جتنا فیض نہیں اٹھا پا رہے ہیں اتنا دوسرے اٹھا رہے ہیں سلوات بیجئے محمد والے محمد کیونکہ اس کی کچھ صفات ایسی ہیں اس کی دو صفات ہم آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے وہ یہ کہ ایک تو آپ پوری کائنات دھون ڈالیے انشاءاللہ مگر آپ کو کوئی دوسرا گھرانا ایسا نہیں ملے گا جہاں تسلسل ہو جہاں تسلسل ہو سلسلے وار اس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو تسلسل تو مل جاتے بھئی باپیں دادا ہیں تو بنا رہتا ہے بے لوس اور ایسے نورانی کہ خود بھی نورانی ہو ان کی سوچ ان کی فکر ان کے عمل اور عامل سے ہم لوگ بھی فیضیاب ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس گھرانے میں تسلسل قائم ہے جو الحمدللہ صبح قیامت تک ہمارے آپ کے درمیان پردہ غیب میں موجود ہیں صلوات بیجئے محمد والے محمد اور دونوں باتیں میں نے ایک جا کر کے آپ کی سامنے کر دیں کہ تسلسل ہے اور مخالفت آپس میں نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام میں نہیں بنتی آپ کہہ دوں اگر میں کہ تاریخ اپنے اوراں کا کشکول در نبی پر کھڑی ہے رشت کے سیرت اہل بیت علیہ السلام لینے کے لیے اور جب وہاں سے کشکول بھرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس گھرانے کے علاوہ کوئی گھرانا ایسا نہیں ہے الحمدللہ شان و شوقت والا صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام میں نہیں آپس میں مخالفت ہے رسول اکرام اور صحابہ اکرام میں مخالفت ہے اور اگر بڑی لمبی لسٹ کروں تو پھر آپ سب کو دیر ہو جائے گی اس لئے میں ساری حجت کو تمام کرتے ہوئے اگلے بات پر آتی ہوں وہ یہ کہ آپ دنیا بھی طور سے بھی دیکھ لیے جو اگر مثال کے طور پر کہ آپ دیکھیں اقبال کتنا بڑا نام ہوا کتنا بڑا نام ہوا اقبال ساری دنیا جانتی ہے بچہ بچہ اقبال کو جانتا ہے آج کل تو کچھ نہ کچھ ویڈس اپ میں بھی نام اقبال سے ان کے فوٹو پھر ان کے خانوادے میں کوئی اتنا مقبول نہیں ہوا لیکن میرانیز دیکھئے بہت بڑے شاعر بہت بڑے شاعر گزرے لیکن پھر میرانیز کے بعد ان کے خانوادے میں کوئی بھی بیس نہیں ہوا سب انیسی ملے سب انیسی ملے آپ کسی بھی دیکھئے شاعر کو سائنٹس سب کو جیسا باپ بیٹا نہیں ہوتا بہت شاد و نادر جیسا باپ بیٹا کہیں کہیں آپ کو ملے گا بیٹا باپ ڈاکٹر ہے اور بیٹا دسوہ پاس نہیں کر پا رہا ہے تو باپ بیچارے جہاں تھے وہاں ہیں خاندان میں تسلسل نہیں ملتا ہے الحمدلللہ الحمدللہ پورے یہ قانواد اہل بیٹ ایسا ہے جس میں تسلسل جاری اور ساری سلوات بھیجئے محمد وال محمد کس لئے اتنی جد و جہد کی جاری ہے کس لئے یہ ساری باتیں بتائی جاری ہیں میں شاید کسی اور ممبر سے پڑھ چکی ہوں یہ بہت سے لوگ مجھے وہاں دیکھ اور یہ نور کہاں سے چلا ہے اور کتنے ہجابات ہوئے ہیں اور پھر کتنے دریا بنے یہ سب میں ڈیٹیل پڑھ چکی ہوں اور وہ سارے نور کے دریا میں ہمارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم جو علم کے دریا تھے محمد والے محمد اس میں نور پوش کیا گیا نور پوش کیا گیا اور ایک دریا سے جب نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہے آخری دریا سے تو اس میں قطرے جتنے ٹپکے ہیں ان کے ایک قطرے سے ایک ایک نبی کی خلقت ہوئی ہے اپنی اہمیت سمجھ یہ ایسے ہی نہیں کبھی میں فون پر کسی سے بات ہو رہی تھی فتح نہیں شاید بیٹھ ہی تو میں نے کہا پریشان نہ ہوئی جو پی ایس ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے اس کا اگزام بھی بڑا سا ہوتا ہے ہم لوگوں کے پاس اتنی تاقیبات اتنا انتظام اتنا کام کہ پورے باروں مہینے مومن کو فرصت نہیں ہوتی ہے اس کے بعد جب پریشانیاں آجاتی ہیں تب تو دماغ کی حالت ہی پریشان ہو جاتی ہے جب کہ ایسا نہیں ہے کہہ دیا ہے کہ سب سے بڑی دولت یہی ہے مومن کا سوچ اور فکر ابھی میں آپ کے درمیان کچھ ان باتوں پر ضرور روشن ڈالوں گی لیکن کچھ باتیں عادت کے مطابق کے دوران مطالع جو کچھ ملتا ہے وہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کہ زیارت آشورہ کو ترک مت کر جو پڑھ رہے ان کے لئے بہت اچھی بات ہے مسلسل پڑھئے آقا بیجت نے کہا ہے تمام اس کے واقعات میں نے ممبر سے رگلر پڑھیں اس چیز کو بس یاد دیانی کے لئے بلکل کیونکہ یہ ممبر بھی نورانی چیز ہے مومن شکم مادر سے سب جانتا ہے لیکن یہ فرش کی اور اس ممبر کے الگی اہمیت ہوتی ہے وہاں سے توفیقات ہوتی ہے جب ہی میں یہ باتیں جب پڑھتی ہوں بچوں کو لاؤ چاہے جو کچھ کریں فرش پر بٹھاؤ بتاؤ ان کو جیسے حالات معاملہ زندگی میں آ رہے ہیں یہ فرش ازاد چارجر ہے جیسے حالات دنیا میں بن رہے ہیں مومن کے لئے چارجر ہے ان کو کہاں سے موٹیویشن ملے گا کہاں سے پاور ملے گا کہاں سے طاقت ملے گی ان کی برتڈے بھی کرائیے یا کچھ بھی گفت ان کو دینا ہو تو امام سے جوڑ کے کسی بھی امام سے جوڑ کے تاکہ ان کو پتہ لگے اور رگو پا میں پیوست ہو جائے لمہ لمہ جب ان کی زندگی آگے بڑھے تو ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم کیا ہیں ہم وہ نہیں ہیں وہ وہ ہیں ہم ہم ہیں ان چیزوں کا جائے حیدری جائے حیدری جائے صلی اللہ اللہ مہ صلی اللہ محمد تو زانت آشورہ ضرور پڑھئے یہ دیکھئے آپ کے سامنے بی بی کا تابوت سجا ہوا ہے مولا باس علیہ السلام کا علم سجا ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ دونوں ہی شخصیتیں نماز شب میں ملی ہیں نماز شب میں مانگی گئی ہیں نماز ایسے ایسے کارنام ایسے مایہ ناز کارنام فضائل کی روشنی میں اگر دیکھیں اور مسائب کی بھی اگر انتہا دیکھیں معمولی بات نہیں ہے یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے یہ نماز شب کے ملے وے توفے ہیں جن کا آج نام اس طرح سے لیا جا رہا ہے دونوں بھاب الہوائج ہیں تو الحمدلللہ جب ہم ان سے وابستہ رہیں گے تو ان کی کوالٹیز جو ان کے طور طریقے ہیں ان کو اپنی زندگی میں ضرور فالو کریں گے مانیں گے سمجھیں گے تب اس میں زندگی کا ایک لطف مزا ہی کچھ اور ہوگا تو عزیزہ نگرامی اور دوسری بات یہ کہ ایک نماز بہت دنوں سے میں سوچ رہی تھی کیونکہ شاید یہاں ایک سیڈی بھی بن رہی ہے ویسے تو یاد ہو جائے گی میں اتنے سمپل طرح سے ہر نماز اور ہر بات کو بتاتی ہوں کہ سٹیکر کی طرح ہو اور یاد نہ کرنا پڑے لیکن پھر بھی تو آپ لوگ نیٹ پر یہ چیز یوٹیوب پر دیکھے گا کیونکہ ایران میں جو کلاسز پڑھائے جاتے ہیں بچوں کو علماء جید عالم بنائے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے علم کا کیا میار ہوگا تو وہاں ایران میں اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے وہاں پر کلاس میں اس چیز کی بہت تاقید کری جاتی ہے کہ یہ جو نماز میں بتانے جا رہی ہوں جب سارے دروازے بھئی وہ علم آسان نہیں ہے جو پڑھنے جاتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہر چیز یاد ہونا بات ہونا کمال ہوتا ہے پھر اتنے عروج تک پہنچنا آسان بات نہیں ہے تو کہا علماء حضرات بتاتے ہیں کلاس میں ہتمن ہتمن کہ ضرور اس نماز کو پڑھو تا کہ تم کو کوئی نہ کوئی گفت اوفہ ملے اگر سب کچھ ملے الحمدلللہ مطمئن ہیں سب کچھ سکون میں ہے سب اچھا اللہ کرے ہر مومن کا سب کچھ اچھا رہے مگر پھر بھی آنے والے وقت کچھ پتہ نہیں ہے اس لئے یہ نماز بالکل اکثیر ہے تو اور کوزے میں سمندر میں دے رہی ہوں آپ کو کہ اگر اس کی فضیلت پڑھی جائے تو پورا شاہ تشرا پڑھا جا سکتا ہے کا سورہ پڑھنا ہے اور پھر جو ہے الہم کے بعد 21 بار کل اللہ کا سورہ پڑھنا ہے دونوں کو پوری نماز تمام کر دینا ہے صبح کی طرح اور اس کے بعد جب دوسری نماز پڑھنا ہے تو الہم دو کے بعد پہلے کیا کر پڑھ تھا 11 پھر 21 اور 31 31 اور کچھ یاد نہیں ہو رہا بڑے تو یاد کر لی ہوں گے بچوں کے لیے بس ادھر 11 لگاتی چلی جائیے 12 34 ہم نے بتایا اس میں confusion ہو رہا ہو لیکن 11 21 31 41 بس ادھر 11 لگائیے یہ اکسیر ہے اس کے بعد 51 بار آپ اللہ کا سورہ اور پڑھئے اور اس کے بعد سجدے میں جا کے یا اللہ کہ کہ آپ کوئی دعا مانگئے اور روز پڑھنے کو نہیں کہا جا رہا ہے شب جمعہ خدا کی قسم دعاوں کی مقبولیت کا وقت ہے بڑی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں دعاوں کی مقبولیت کا وقت ہے کیسا بھی ہو اس نماز کو انشاءاللہ ضرور ضرور پڑھئے اور اس کے بعد آئیت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگ ماشاءاللہ کرتے ہیں ضرور کرتے ہیں لیکن اگر وہ چیز سیکونس پتا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک عمل میں ایک نکھار آتا ہے اور اس سے جو بینیفیٹس ہوتے ہیں اس کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ کئی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں مسل نیت جو بھی ہے نیت نماز پڑھتی ہوں میں حاجت کی آپ کسی بھی حاجت کے لئے پڑھیں گے نماز پڑھتی ہوں میں حاجت کی چار رکعت قربطن اللہ تو اس طرح سے آپ نے پڑھا اور اس کے بعد آیت سب لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں لیکن ایسے ایسے اگر میں نے وہ ایک ایک سنٹنس بھی بہت نیچوڑ کے نوٹس بنا لیکن اگر میں نے وہ سب بھی پڑھنا شروع کر دیا تو اور باتیں کچھ رہ جائیں گی آپ تو آیت القرصی کو جبھی بھی وضو کریں وضو کے بعد پڑھیں ہر وضو کے بعد پڑھنا شروع کر دیئے نماز کے بعد پڑھنا شروع کر یہ اس کی الگ فضیلت ہے سوتے ٹائم ضرور پڑھئے حافظہ اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آیت القرصی کو 21 بار پڑھ پھوکے کیونکہ بہت سارے لوگ فیزیکلی بھی بہت پریشان رہتے ہیں اور حافظہ کے لئے بچوں کے لئے دعائیں پوچھا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اکھٹا ہو کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو جب ہر خوش کتر اس میں موجود ہے تو کیوں نہیں ذہنوں ملتا ہے ایک بات اور بتاؤں سب کو مزہ آ جائے گا وہ تو بہت خوش ہو جائیں کیونکہ نمی بھی آ رہی ہے تو علم نشرة جب آپ خرید و فروخت کر تو انشاءاللہ ملتا ہے تاریخ میں آپ گھاٹے میں نہیں رہیں گی بلکل گھاٹے میں نہیں لیکن سلوات آگے پیچھے ہونا چاہیے تیب و تاہیر ہونا چاہیے ذہن پاک ہونا چاہیے دل پاک ہونا چاہیے کسی کی حق تلفی نہیں ہونا چاہیے والدین کا عدب ہونا چاہیے پیسہ جس سے کچھ خریدنے جا رہے ہیں خمس نکلا وہ ہونا چاہیے زکاة جو غریب آ گیا ہو جو بھی دے سکتے ہوں اس کو ایسے ہی نہیں واپس کرنا چاہیے اپنی زبان کو اک دم صاف سترہ طیب و طاہر رکھنا چاہیے ملتا ہے تاریخ میں کہ جب کوئی مومن ذکر خیر کرتا ہے اس زبان سے تو اس کی خجبو ساتھویں آسمان تک پہنچتی ہے اور فرشتے اس کے اوپر دعا بھیجتے ہیں سلوات بھیجئے محمد و آل محمد اور اگر یہی مومن خدا نہ کرے ویسے تو کرتا نہیں ہے مگر اب تاریخ میں لکھائے کتاب میں لکھائے تو پڑھنا بھی ضروری ہے کہ یہی مومن اگر اسی زبان سے غیبت اور غربت کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کا عمال عمل تو کچھ بھی قبول نہیں ہے ہم لوگ بس یہی جانتے ہوگا اس دن دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا نہیں جائے گا جب یہ سارے کام کیے ہیں تب یہ زبان سے چاہہ جتنا ہم سنٹ لگا لیں بہت بہار سے مگا کے امپورٹڈ وہاں کام کے حوالے سے ملتا ہے کہ شہید دست غیبی نے اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں بہت سارے واقعات ہیں مگر میں چھوٹی سی مجلی جب پڑھنا ہوتی چھوٹے چھوٹا واقعات لاتی ہوں کہ ذہنوں تک ہر بات جلی لی پہنچ جائے وہ یہ کہ ایک شخص کا انتقال کی کہ دیکھو جاؤ اور میری زوجہ سے کہنا بتائیے کبھی کبھی دیکھئے شیطان ہم سے زیادہ ہم اتنی عبادت نہیں کر پاتے ہیں جتنی میں نہیں کہہ رہا ہے قرآن کہ اپنی عبادتوں کی حفاظت کرو کیونکہ ہم تو بعد میں سلب کریں گے اور تمہاری عبادتوں کو خراب کرنے والا بھی پیرلیل جاتے ہیں وہ ایسا کام کرتا ہے پھر کھیچ لیتا ہے تو کہا کہ اتنی بڑا انسان اور کیا واقع میری زوجہ سے جا کے کہا فلا فلا جگہ ایک چاکو رکھا ہے کسی کے گھر میں ہم گئے تھے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا وہ کوئی چور نہیں تھے لیکن کبھی کبھی کسی چیز پر دل آ جاتا خاری لڑکیوں پر دل تھوڑی آتا ہے سلوات بھیجیے یا علی یا علی کہا اس لئے میں تکلیف کے ہوں جلدی کہو کہ وہ دے دیں ورنہ میں تکلیف میں رہوں گے اب انہیں جو سلوات بھیجیے تو اس کے حوالے سے پھر میں ادھر اپنی بات کو موڑتی ہوں کہ بہت بڑے جید ملتا ہے تاریخ میں کہ انہیں نے تیس چالیس سال تک اپنی زبان کو اور اپنے قلم کو صرف زمانے کے امام کے لئے استعمال کیا استعمال کیا اور اس کے بعد بہت لوگوں کا انٹرویو ہوا تمام انہیں نے کتابیں لکھی پھر چاہ جتا کوئی چھپے ہوئی جاتا انٹرویو تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ بس یہی کرتے ہیں آپ کا پورا فوکس پورا رجھان صرف اس امام کی طرف ہے کوئی وجہ کہ اہاں دو وجہ ہیں کہ کیا وجہ ہے نیپولین بوناپات زلیل النفس جو اتنا جرائم کیے شخص تھا اور میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی نیپولین بوناپات جس کا نہ کوئی عمل بہتر نہ عمال بہتر نہ کردار بہتر نہ کام بہتر کچھ بھی اچھا نہیں ہے اور وہ عالم نے بتایا کہ سیک رو کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں اور میرے زمانے کے امام جو اللہ کی حجت ہیں اول تاخر تک امام ہیں امام اور ان کے اوپر اتنا کام نہیں ہوا اس لئے میں نے یہ بات سوچ لی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا یہی کام کروں گا تیس سال تک انہی نے اسی بات کو انجام دیا بہت ساری ان کی کتابیں ہیں اور کہا ہے ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا کئی ویلوم پر کام کیا سلوات بھیجیے محمد ساری ساری یا علی یا علی سلام امام محمد صلوات ایک علم تھے انہی نے اپنا خود واقع لکھا ہے کہ ایمام کے روزے میں روزے میں زیارت کو گئے اور جب عشق ہوتا ہے جس سے بھی عشق ہو جائے علم سے عشق ہو جائے مولا سے عشق ہو جائے اپنی فیملی سے ہو جائے کہ حتی کہ کسی جانور سے ہو جائے پھر اس کو دنیا میں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے دکھائی دیتا ہے تو ان کو بس مولا 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 تو وہ ذریع کے بھی بہت ہوتا ہے جلدی سے مایوس بھی ہو جاتا ہے مایوس ہو گئے بہت دیر بیٹھے پھر اس کے بعد یہ چلے گئے جب گئے گھر جیسے ہی سوئے مولا تشریف لائے ایک میسیج ہے اس واقعے میں ضرور انشاءاللہ ہمیں یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ سب لوگ ضرور کریں گے اور کوئی اس وقت سوچئے کہ نہیں یہ زہمت ہوگی دو چار پھرش پکڑ کے دعا مانگئے مولا توفیق دیجئے گا تو بس انہی نے خوام میں دیکھا مولا تشریف لائے ان سے ہماری گفتگو اور یہ بہت بڑی بات ہے وہ سب سمیٹ کے اس کا مفہوم لے کے میں آ رہی ہوں دعوان وقت میں گنجاش نہیں بہت انٹرسٹنگ یہ واقعہ ہے خیر انہی نے بہت زیادہ بات بات کے بعد جیسے ہی مولا رخصت ہونے لگے کہ مولا میری جانے آپ پر نچھاور ہوں کیا پھر سے ملاقات ہو سکتی ہے مولا تو انہی نے کہا کہ تمہاری ملاقات کا وقت کل دوپہر میں دعائے ندبہ میں ہمارے ساتھ ہوگا تو انہی نے کہا کہ مولا کہاں ہوگی میں تو یہاں نیا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے تو انہی نے کہا سید آملی کے گھر میں دعائے ندبہ ہوگی عزیزہ انہی گرامی اپنی ویلو کو سمجھ یہ آپ کیا ہیں ہم ان کو مانتے تو ہیں لیکن وہ ہم کو کتنا چاہتے ہیں میں اکثر پڑتی ہوں نا کہ چودہ کیمرے ہمارے اوپر ہیں میری ہر لمحہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہم نہیں پتہ ہوتا ہے کل کسی کسی کو پتہ تھا یہ یہ ہاں اس مجلس تک میں آنے میں کتنی ارچنے ہوئی ہوں گی لیکن جس کو شہزادی نے بلایا این موقع پر ازباب مہیا کر دیئے اور وہ آیا ہر ایک کو توفیق ہر جگہ کی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے بس جیسے ہی یہ بات ہوئی سلوات بھی یہ محمد محمد تو مولا نے نام بھی بتا دیا بس جیسے ہی نام بتا یا ان کی آگ کھل گئی تو مومن جب ہوتا ہے کوئی بھی خوشی ہو فورا شکرانہ آدھا کرتا ہے انہی نے وضو کیا دور شکرانہ کے نماز پڑی اور دور کے باہر گئے اور جو نام مولا نے بہت دیکھیں وہ بھی ہوتا ہے ایک آلس میں آنا اب ہی چلتے ہیں اب دو بجے کا کہا ہے تین چار بجے تک تو مجلس ہوگی بعد میں ہی پہنچ جائیں گے یہ سب نہیں دیکھو جب بھی آپ کو یہاں کی بات نہیں ہے کہیں کا پلیز ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کچھ چیزوں پر انہوں نے فوکس ڈالا جس چیزوں کو ہم لوگ بھی سمجھتے تھے لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی سب تو اپنے ہیں کیسے کوئی بات کہے میں کہ نہیں ہی آپ یہاں بیٹھیں وہ آپ کے اپنے ہیں تب ہی تو آپ کو یہ سارے میسیجز وہاں تک پہنچانا ہیں وہ آپ کے حق میں کتنی دعا کرتے ہیں تب تو آپ یہاں تک آئے ہیں آپ ان کو چاہے معلوم بھی ہو آپ کو حجت تبام کرنا ہے آپ کے پاس کئی کبھی کیسا بھی کوئی بیوہ ہو آپ اس وقت کیونکہ بی بی تو آ چکی ہوتی ہے آپ جا کے بیٹھئے صاحب خانہ کی بھی نہ سوچ آنے والے کی بھی نہ سوچ مجلی شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے آپ کے عمال کا دفتر کھل چکا ہے آپ کو نمبر ملنا شروع ہو چکے بیچارہ اس پر ترس کر یہ جو دیر میں آئے گا وہ کیسے پہلی لائن کا ملا آخر لائن تک نمبر پائے گا یہ ہو نہیں سکتا جب دنیا میں ہم جیسے ناقص نہیں کر سکتے تو ادھر جو ذررت ان خیرن یرا ہے وہ بخشے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو جو آئے وہ یہ سوچ ہے کہ فرش ازا بچھائے میری شہزادی تشریف فرما ہے ہو سکتا ہے ہم اپنے اتنے گناہ گار اور وقت کی پابندی سے پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے شہزادی اپنے پاس ہم کو جگہ دے نہیں کور عدف کیا ہے مقصد حیات کیا یہی نہ کہ بی بی ہم سے راضی ہو جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ دیرے پکوائیں ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہو آپ یقین جانئے تابوت ہے ممبر ہم لوگ نہیں سوچتے کہ بہت بڑا مجمع ملے اگر دس پانچ بھی بلاتے ہیں ہم لوگ سٹڈی میں اتنی ہی جہاں ہے وہ اپنے عمل کو مضبوط و مستقم ڈنگ سے اس کا استعمال کرے تاکہ پورے ہم سب کے عمل اور عمال مہا تک اسی شدہ سے جائیں جس طرح سے ابھی سلوات جائے گی سلوات دیں تم تو نارے لگاتی ہو بیٹھ ہی چک چاپ لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین یا علی بس عزیزہ نے گرامی اسلام کا جتنا بھی متعلق کرو جب سب کچھ سمیٹ کے بکس بند کرو تب لگتا ہے کیا حسین سلوات سائے رات دھر پڑھو دن بر یہ سمجھ میں یہ آتا ہے قرآن بس یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کے ساتھ رہو اہل بیت علیہ مسلم کے ساتھ رہو جو منع کیا گیا ہے اس سے دیکھو تو اتنا آسان ہے اور جب اگر ہم ایسا لیکن نہیں سبر نام کی ہمارے اندر چیز نہیں ہے اگر سبر آ جائے تو کائنات کا سارا جھنجٹی ختم ہو جائے اگر سبر آ جائے مولا کے پاس ایک شخص آیا کہا مولا مجھے حسد بہت ہوتی ہے بہت جلن ہوتی نماز نہیں پڑھتے کہا پڑھتے ہیں ہم سب پڑھتے ہیں پتا کیا ہے کہ کتا قبول ہے پڑھنے کا مطلب یہ کہ یہاں سے دونوں جگہ سے ایسے ہوں کہ دونوں جہاں میں کام بن جائے تو جب ایسے ہوں گے سب پڑھتے ہیں کہا پھر بھی تو ایک کام کرو جی مولا بتائیے کیا کام کرے کہا مسجد میں جانا تو جو صفحے آخیر ہے وہ وہاں پر تم کھڑے ہونا جہاں صفحے آخیر ہے اب کیوں صفحے آخیر جو ہوتی توفیق کی بات مزدور کے دل میں توفیق دال دیتا اللہ نماز کی تو انسان وہاں پہنچتا مولا نے اس سے بھی پیچھے کھڑے ہونے کو کہا اور کہا پتا ہے جب تم آخیر صفحے میں کھڑے ہوگے اور نماز پڑھوگے اور تم سجدے میں جاؤگے تو تمہارا یہ اس کے تلووں کے مہاں تمہاری پیشانی ہوگی سارا فطور تو یہی ہے ہم بہت خوبصورت ہم بہت عالیم ہم بہت بڑے قابل ہم بڑے دولت مند پورا خاندان غلط خالی ہم صحیح یہ سارا تو فطور یہاں ہے پروردگار عالم نے سارا سسٹم اتتے میں دے دیا آنکھیں دیئے اچھا اچھا دیکھو کتہ اچھا دیکھتے کان دیئے اچھا سنو کتہ اچھا سنتے زبان دیئے اچھا اچھا بولو ہم سوچتے بس بولے جاؤ بولے جاؤ کسی کتہ بھی دکھ ہو کسی اتنا بھی نقصان ہو جاؤ بس بولے جاؤ اگر ایسا ہوتا نا تو جنگل میں جتنے بھی جانور تھے ان کو کوئی کام نہیں تھا ان کو اسی لئے پچھلی مجلس میں میں نے پڑھا کہیں بھی جائیے دو رکعت نماز اس گھر میں پڑھ لیجئے راستہ چلتے بھی جو بھی اسکار ہیں وہ سب پڑھتے رہیے کیونکہ روز قیامت ہم کو بہت ضرورت ہوگی گوائی کی تو یہ جہاں ہم چل رہے ہیں جہاں محمد والے یا علی یا علی 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 محمد کا دام علی 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 یا علی اللہ 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 چوتھے اور پانچویں امام علیہ السلام کے حوالے سے ایک چھوٹا سے پانچویں امام علیہ السلام جو ہے زمانے تفلی تھا اور نظرانہ لایا کوئی چوتھے امام علیہ السلام کے پاس لا کے سب رکھ دیا دینار و درم وہ بچہ تھے اس وقت وہ کھیلنے لگے دینار و درم سے کھیلنے لگے اس میں سے ایک اٹھا کے دور پھیک دیا اب لانے والے کوئی سمجھے کتنی بیزتی ہوگی کہ اتنی مینہ سے جوڑا جپٹا تھا لا کے دیا محلہ خوش ہو جائیں گے انہیں بچے نے پھیک دیا انہیں نے ڈیٹیل سے وہ ایسا سجا کے نہیں پڑھ رہے ہیں جیسا آپ لوگ خود کتاب میں پڑھیں اور آپ کو لطف آ جائے ایسا مزہ آ جائے کہ آپ لوگ بھی لائبریری جانے لگیں نیٹ کھولنے لگیں اور پڑھنے کا مطلب مذہبی کتاب میں پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے جو پڑھتے ہیں ان کے لئے تو بہت اچھا جو بچیاں ہیں ان کے لئے میں کہہ رہی ہوں تو بس انہیں نے تین بار اٹھا کے پھیکا لیکن وہ تین بار اٹھا کے را کے رکھا تو جو لانے والا تھا اس نے کا مولا یہ کیا بات ہے یہ تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے میں بار بار رکھتا ہوں بار بار پھیک دیتا ہے کہا کیا رکھتے ہو کہا یہی دینار کہا نہیں وہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے یہ ولایت اہل بیت کا گھرانہ ہے یہاں بچے بھی بچے نہیں ہوتے یہ تمہارا دینار یہ جو درہم ہے یہ سب درہم برہم ہے یعنی کہ یہ غزوی ہے اتنے بڑے دھیر سے بھی ایک بھی اگر غلط مال ہوا تو یہاں کا بچہ بھی مو پر مار دیتا ہے خمز مادر حسین کے صدقے میں ہم لوگوں کو جو بھی میسر ہے خمز کفن بھی نہیں پہن سکتے اگر کو نہیں دیا ہے خمز تو اس لئے سب بڑے ماشاءاللہ سب کر رہے ہیں لیکن یہ نئی بچیاں جن کی ہاں شادیاں جن کی ہو رہی ہیں الگ الگ جا کے بس رہی ہیں ان سب کو بعض بھی تذیر المصال رکھیں کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنا اپنا خود پڑھیں ہم لوگ دنیا ہوا کیا ہمارے ساتھ پریشانی کہ ہم نے دین کے علم کو اور دنیا کے علم کو جدہ کر دیا اگر ہم دین کے علم کو رگ و پا میں پیوس کر لیں تو الحمدللہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی کیسے کہا کہ کتنی محنت ہم لوگ کرتے ہیں ہر سبجیکٹ کا الگ ٹیوٹر لگواتے ہیں پھر بھی کبھی کبھی ہمارا بچہ ہر سبجیکٹ میں ٹاپ نہیں کر پاتا ہے ملتا ہے تاریخ میں ایک شخص تھے اور وہ بلکل جاہل تھے لیکن توفیق کے بات تھی خمز کی ویلو پتا تھی اہمیت پتا تھی اس کا وزن اور وقت جانتے تھے اپنے والد سے کہتے تھے کہ خمز دیا کر یہ والد نے منع کر دیا دیا نہیں انہیں نے گھر چھوڑ کے ایش و آرام سب چھوڑ کے چلے گئے کہ اپنے خمز نہیں دیا باپ کی ممتہ تھی پھر انہیں نے بلایا کہا آ جاؤ اچھا سوچتے ہیں دیتے ہیں یہ سوچا کہ چلو باپ دیں گے والد کے پاس لوٹ کے آئے جب کچھ دن انتظار کیا تاریخ کہتی ہے انتظار کرنے کے بعد بھی جب بچے والدین کو سمجھتے ہیں ماں باپ جیسے بچوں کو سمجھتے ہیں تو بچے بھی والدین کی نسنس سے واقف ہوتے ہیں اب یہ سمجھ گئے کہ یہ دے مہیں گے نہیں تو یہ نکل کے گھر چھوڑ کے چلے گئے سنیے ذرا پوری جب آپ حق پر ہونا پہ تو قدا نہ کرے پوری دنیا چھوڑ دے گھبرائیے نہیں آپ بس یہ سمجھ دیجئے کہ فی سبیل اللہ آپ نے قربطن اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے ایک ایک مومین ایک ایک لشکر ہے یہ پوری اپنی شہنشاہیت باشات چھوڑ کے چلے گئے اور جب مہا پہنچے تو ظاہر سی بات ہے میں پہلے بھی ایسے واقعات پڑ چکی ہوں کہ جب دل لگتا ہے تو آنکھ پہلے لگتی ہے تو ان کی آنکھ لگ گئی تھک کے ایک جگہ جیسے ہی آنکھ لگی بس مولا تشریف لائے سلوات دے جی مہا مولا تشریف لائے مولا نے اپنے ہاتھ کو ان کے سینے پر رکھا سینے پر رکھا اور سور عراف کی 35 نمبر 35 نمبر کی آیت کو پڑھا اور بس وہ پوری رات میں حافظ قرآن ہو گیا ہم لوگوں کو کچھ معلومی نہیں جیسے باپ دادا بہت ساری دولت چھوڑ کے چلے جائیں اور بینک میں رکھی ہے چابی بھی ہمارے پاس ہے مگر گچھے میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم گچھے سے وہ چابی بھی دھون سکیں وہ والی کنڈیشن ہے سب کچھ ہمارے پاس ہے ہم سب سے زیادہ امیر دنیا میں کوئی ہائی نہیں بس یہ ہے کہ لمحہ لمحہ پل پل ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے رزم برزم ذکر اہل بیت ذکر اہل بیت فکر اہل بیت کتنی بیماریاں ہم لوگ جھیل رہے ہیں میں پڑھتی ہوں کہ دیکھو طب صادق کی طرف رجحان دو ابھی میں نے اندرہ نگر جنہ مجلس پڑھی ہے شاید کچھ لوگ ہیں وہاں بھی کہا کہ آجوا خجور کی جو وہ ہیں گھٹھلی ان کو پیس کے دو چار چار لاکھ روپیہ جس میں لگ رہا ہے یہ ناس کے جملے نہیں ہیں یہ مولا کے جملے ہیں مولا کے بھی جملے نہیں بلکہ وہی یہ الہی ہے یہ جو طب اہل بیت ہے یہ طب پروردگار عالم کی طرف سے وہی ہوئی ہے اور نازل ہوئی ہے جب حضرت دعوت چلتے تھے تو یہ جڑی بوٹیاں ان سے بات کرتی تھیں کہ اے نبی اللہ ہم کو اس مرس کے لئے بنایا گیا ہے اے نبی اللہ ہم کو اس مرس کے لئے بنایا گیا ہے پھر لیکن جب کوئی پڑھے گا نہیں تو وہ خزانے چھپے رہیں گے پھر جب خمینی صاحب کا زمانہ آیا تو یہی نے بڑے آیت اللہ آیت اللہ نورانی کو بلایا اور کہا میں سپانسر کرتا ہوں میں بجڑ دیتا ہوں آپ تیس چالیس علماء کی ایسی ٹیم بنائیے کہ جو بے مثال خزانے ہمارے منتشیر ہیں ان کو یکجہ کیے جائیں چالیس علماء کی ٹیم بنی پتہ ہے آپ کو اپنی ویلو اپنی وقت چالیس علماء کی ٹیم بنی انہیں سوچا چلو اسپانسر ہو گیا ہے دھونتے ہیں ہزار پانسو تو مل جائیں گے آج آپ کو پتہ ہے آپ کچھ تعمیر ہیں دھونتے 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 گیالہ ہزار سب نیٹ پر موجود ہے لیبریری میں موجود ہے کوئی مرض ایسا نہیں یہ ڈاکٹروں کی بس کی بات نہیں کہ ٹھیک کر دیں انہیں اپنی فیس لی کٹا پیٹا اور بس رام رام ست کر دیا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ نے بتا دی ہیں جو حکم الہی پر چلے گا انشاءاللہ کیوں حرام کا تو پیسہ ہے نہیں کتنی کتنی مرض ہو رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے کہا کہ گیارہ ہزار نسخے ملے ہیں پھر اس کے بعد وہ مل کے رکھ دیے گئے اس پر پریٹکلی کام نہیں ہوا لیکن ایک آیت اللہ کی زوجہ کو کینسر ہو گیا جب کینسر ہو گیا تو انہیں یاد آیا وہ درس دیتے تھے کلاسز لیتے تھے علماء عالم جید صاحب امامہ کو پڑھاتے تھے تیار کرتے تھے جب ان کی زوجہ کو کینسر ہوا تو انہی نے جو ہے ان کتابوں پر ریسرچ کرنا شروع کی دھون کے کینسر کی دوا بنائی جب کینسر کی دوا بنائی طبعہ اہلِ بیت علیہ السلام سے تب اپنی زوجہ کو بچا کے لیے آئے یقین جانئے یقین جانئے انہی نے درس دینا چھوڑ دیا اور انہی نے کہا اس پر کام نہیں ہو رہا ہے تب انہی نے پورا اس پر کام کرنا شروع کیا اور بہت سارے الحمدلہ سٹوڈنٹ ہیں آج ایران میں کینسر کے لیے بہت اچھی دوا ہے اور جس کے لیے میں نے یہ بتایا ہے شارٹ میں کہ یہ اجوہ خجور کو پیس کے ایک ہفتہ صفوف اگر انسان کھا لے تو یہ جو بلوکج ہیں وہ تو ویدن سیکنڈ یا ویدن ویک آپ کو انشاءاللہ آرام یہ ذکر اہلِ بیت اتنا ہے یہ تو نورانی شخصیتیں ہیں آپ سب کہ ما شاءاللہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اور ذکر حسین سننے کے لیے یہاں آئیں ہیں ہم آپ سب سے بہت بہت شکر گزار ہیں آپ سب کے اور شہزادی سے دعا ہے کہ جو جو حاجتیں جس نیت سے لے کے آئیں ہیں اس نیت سے انشاءاللہ ضرور قبول ہوں وہ وقت نہ کریے گا ملتا ہے کہ جب وہاں پر عمال کھولے گئے ایسے گندے گندے عمال اپنے ساتھ لکھے اے مولا ہم نے تو یہ نہیں کیا تو فرشتے کہیں گے ہاں تم نے نہیں کیا تو مولا پھر میرے ریجسٹر میں لکھا کیسے کہا جس کی تم نے بیٹھ کے غیبت کی تھی یہ بینیفٹ فائدہ اس کو ملائے جس کی تم نے غیبت کی تھی یہ سب اس کے برے عمال تھے جو تمہارے میں لکھ دیں بس ان چیزوں پر ہم کو کیونکہ ہم ایمان والے ایمان کی حفاظت بھی ہمارے ہی کام ازاداران ایمام یہ وہ نورانی شخصیتیں میں نے کہانا کہ نماز شب میں ملیں ماں کا جیسا عدب مولا عباس علیہ السلام کو عباس کس نے بنایا ماں کی تربیت نے بنایا ایسے ہی توڑی کہہ دیا ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے کہا وہ عظمت ہے وہ عظمت ہے الحمدللہ مومنوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ ضرورت بالکل نہیں ہوتی ہے کہ دیکھو والدین کا عدب کرو بزرگوں کا احترام کرو کہا کیوں نہیں ہوتی کہا مومن ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کہ باپ کون باپ کون جس نے اپنی زندگی میں سب کچھ ہارا تمہیں جیتانے کے لئے ماں کون جس کو تم نے ہر مشکل میں پکارا وہ آئی جب ہم آپ جیسی ناقسماؤں کے لئے ایسی اہمیت ہے آج عزاداران امام ذرا سوچئے بی بی سکینہ کی ماں دل کا کیا عالم ہوگا کیا عالم ہوگا دیکھئے آپ آمادہ ہوگے رونے کے لئے بی بی نزول رحمت ہم سب کی آنکھوں پکرے اور جو آواز سے روتا ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے آواز سے رونے والا بی بی کو ایسے اچھا لگتا ہے بی بی نے فرمایا بھی ہے کہ دیکھو میرے لال پر میرے شہیدوں پر ایسے رویا کرو جیسے کوئی کڑیل جوان پر روتا ہے عزاداران نے امام کسی نے امام سے سوال کیا کہ مولا بہت ظلم ہوئے آپ پر بہت ظلم ہوئے مولا فرماتے ہیں سن سکیں گی آپ دل تھام کے سن گا مولا فرماتے ہیں وہ ظلم ظلم ہی نہیں ہے جو ہم پر نہیں ہوا ہے کربلا میں ہر ظلم شرمندہ ہوا ہے ہر ظلم شرمندہ ہوا ہے مولا بچپن میں ملتا ہے ہم لوگ مولا عباس کو کربلا سے پہچانتے ہیں کہ ہاں شجا تھے جنگ نہیں کرنے دی ذرا تصور کریے جب مولا عباس کی زندگی خرامہ خرامہ چل لیتی تاریخ بتاتی ہے چاری سال کی بچی تھی ذرا گھر جا کے آپ کہو نہیں ہو عزیزدار کہو نہیں ہو پڑوسی کہو ذرا چار سال کی بچی کو دیکھئے گا کہ ہوتی کتنی بڑی ہے اس کا دل کتنا ڈنہ ہوتا ہے تاریخ بتاتی ہے مولا عباس علیہ السلام پیار سے اپنے سینے سے گود ملے کے زیادہ تر چلتے تھے بی بی کو نیچے اترنے نہیں دیتے تھے خالی آقا حسین کی خالی آقا حسین کے دل کی سکون نہیں تھی اس خانواد اے بیت کی پیاری بچی تھی سکینہ ہاں آزداران امام ایک ذرا سی بھی کچھ بھی تکلیف دے بات ہوتی ہے گھر میں تب بچوں کو ایک کنارے کر دی ارے بچے نہ دیکھ لیں بچے نہ دیکھ لیں در جائیں سہیم جائیں گے دیکھیں مسائے پڑھنا تو کوئی بات ضروری نہیں ہے جو معامن چاہتا ہے مولا کو خدا کی قسم تصور کر یہ تصور کر آپ جنازے شہزادی سکینہ میں تشریف لائی ہیں چچا بھتی جی آپ کے سامنے موجود ہیں وہ کون سی سکینہ بچی جو پیاسی تھی جو پیاسی تھی باقی سارے مسائے میں چھوڑ لئی ہوں بس فطرتی بات کالی آپ یہ دیکھئے اگر چار سال کی بچی کو کسی ایک کمرے میں تھوڑی دیر کے لئے بند کر دی اور پھر اس کو نکال کے دیکھئے کدا کی قسم ارے کیا لم اس کا ہوگا در سے خوف سے اس کیا حالت ہوگی مگر عزدار آر امام جب آپ دروازہ کھولیں گے نا چاہے جتنے عزیز ہوں چاہے آپ باپ کیوں نہ ہو چاہے آپ بھائی کیوں نہ ہو اتنا ڈر جائے گی وہ بچی کہ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گی آپ سے ڈر کے کنارے سے نکل جائے گی آپ نے نوہوں میں سنا ہے کہ میرا جسم کافتا تھا میری روح تھر راتی تھی اے میرے بابا میرے آخری بول سن لو شمر ایسی گھڑکیاں دیتا تھا ایسی گھڑکیاں دیتا تھا بابا کہ موت آسان لگتی تھی عزاد آرہ امام ارے معمولی پیاس تھی کیا معمولی پیاس تھی ہا اس مجمع میں سائنٹس بھی بیٹھی ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے جب پانی ختم ہوتا ہے جسم کا تو پھر کیا ہوتا ہے آلم پانی دیرے دیرے کام ہوتا ہے جب کام ہوتا ہے تو جسم پر پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے میں سارے جسم کو چھوڑتی ہوں کالی چیرے پر آتی ہوں جب چیرے کا پانی سوک جاتا ہے تو اندر کا دہن بھی سوک جاتا ہے نہ اندر پانی ہوتا ہے نہ باہر پانی ہوتا ہے اور جب پیاس کی شدت سے اتنی پیاس اتنی پیاس اتنی پیاس تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا میں لوگوں کے چہروں کی کھال چٹکنے لگی تھی اور اس میں سے لاہور رس رہا تھا کئی تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ کربلا والے آقا حسین علیہ السلام سے اشاروں میں بات کرتے تھے اشاروں میں کیونکہ چہرے کی کھال چٹکنے لگتی تھی بول نہیں سکتے تھے لب کھال نہیں سکتے تھے ازاد آران امام اور ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے مولا عباس علیہ السلام جن سے پورے فوج لرستی تھی اور جب بازو قلم ہوئے ہے نا جب پریشانی ہوئے علم عزیز میں بولنے جا رہی ہوں خدا کی قسم اتنا سواب حاصل کر جائیں گی گھر تک روتی بھی جائیں روز اگلا اگلا جمعہ میں بولنے جا ہی ہوں میرے ساتھ چلیے گا اے ازاد آران امام اے شہزادی کی چائرے والیو اے ماتمدارو اے شہزادی کی کنیزو جلدی آؤ حسین کی یتیمہ سکینہ کا جنازہ اٹھنے والا ہے یہ خصوصی اعلان ہے حسین کی یتیمہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ فریاد اس غریبیوں میں یار یہ حسین بند نالا دم پہ دم موزار حسین اے فلق وہ ابتدا جس کی انتہا کبھی نہ ہوئی ماتم حسین ỡ ماتم گuta جنازہ یا نال creations کی